نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے مند نیو شرینرل انڈیا نیو سراجستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرام بڑی بحث پہ الور کے بہروڑ کے نیمرانہ میں ایک سرکاری سکول میں بے حدیت شرمناک واقعہ پیش ہوا ہے سکول جسے سکشہ کا مندر کہتے ہیں آج وہ مندر اب پوطر ہو گئی ہے دراصل سرکاری سکول میں چاند ناوالی چھاتراؤں کے ساتھ پرنسپل سمیت نو ٹیچرز نے گینگ ریپ کیا ساتھی مہیلہ ٹیچر پر بھی سات دینے کا عاروپ لگا ہے چھاتراؤں نے خود تھانے پہنچ کر اس کی شکایت دی ہے چھاتراؤں کا عاروپ ہے کہ ٹیچروں نے ان کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور مہیلہ ٹیچر نے ان کا اشلیل ویڈیو بھی بنایا ٹیچرز نے کئی بار چھاتراؤں کے ساتھ چھوڑ چھاڑ بھی کی ہے اب در سے چھاتراؤں نے سکول جانا بند کر دیا ہے اس مدر پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ خاص میمان چھوڑیں گے جن سے ہم جانیں گے کہ آخر راجستان میں مہیلائیں چھاترائیں کیوں نہیں سرکشت ہیں آخر کیوں لگتار کیسز بڑھ رہے ہیں آخر سرکار کیا کر رہی ہیں آخر وہ ادھکاری کیا کر رہی ہیں جس پر پردیش کی مہیلائیں وشواس کرتی ہیں کہ اگر ہمارے پردیش کے پولیس ہمارے پردیش کا پرشاسر نہ کر سکتا ہے تو ہم میں کچھ بھی رہی ہوگا یا پھر ہمارے ساتھ کوئی اشلیل حرکت نہیں کرے گا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن وہ دعوے زمینی اسطر پر فیلد ثابت ہوتے ہیں اور آج ایک بار پھر سے کیسز بڑھے ہیں کیونکہ چھاتراؤں کے ساتھ تیچرز ہی گندی کرتوٹ کر رہی ہیں تو پرنسپل سمیت نو تیچرز پر مقدمہ درش کیا گیا ہے تمام بڑے سوال ہیں سوالوں کی جواب لیں گے ڈیپیٹ کوپن کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت باگشری سینی جو کی مہیلہ ایکٹیویسٹ ہے وہ چھوڑی ہوئی آپ کا بہت بہت سوالگت ہے باگشری جی آنیل کمار گوٹوال جو کی پورو پولیس عدیقاری ہیں وہ بھی چھوڑے ہوئے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سوالگت ہے شروعات آنیل جی آپ سے ہی کرتے ہیں پردیش میں مہیلائیں پرشاسن پر سرکار پر وشواس کرتی ہیں کہ ہم نے جسے چنا ہے وہ ہماری سرکشہ کے لیے تطپر ہے لیکن جب آج ایسے معاملے سامنے آتے ہیں تو تمام بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر سرکار کیا کر رہی ہے آخر ادھیکاری کا کر رہی ہے دیکھیں یہ سرکاری اسکول کا معاملہ ہے اور سرکاری اسکول میں بھی وہ چھترہ جس نے کی پورے ایک سال تک اپنے گھور اس کو پیڑا کو جھیلا ہے اور اس نے کیونکہ اس کی مدر موک وزیر ہے اس کو اس نے بتا نہیں پائی یا وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی جب اس کے پتا آئے تو اس نے اسکول جانا بند کیا یہاں سے معاملے کا کھلاسہ ہوا ہے کھلاسہ یہ ہے کہ وہ ٹرک چالک ہیں تو وہ ویک میں کبھی کبھی آتے ہیں دس پندہ دن کے اندر کب وہ بچی اسکول جانے سے منع کرنے لگ گی تو اس نے تسلی پور وقت اپنی بیٹی سے پوچھا تب اس نے یہ ساری باتوں کا کھلاسہ کیا اور یہ ایسا شکشہ کے مندر میں گھنونا کام کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ ہی نہیں محلہ ٹیچر اس کو ایک جو مکیش منا ہے جہاپک اس کے وہاں گھر کے اوپر لے کے گئی ہیں اس کو لالت دیا ہے لڑکی کو کہ آپ کے فیس ہم بھر دیں گے آپ کے کتابیں ہم پروائیڈ کرائیں گے اپلک کرائیں گے اور اس کے بعد میں وہاں لے جا کر وہ ہی نہیں ٹیچر ایک دو نہیں چار چار ٹیچر وہاں بیٹھے ہیں اور اس شکشہ نے اس کے کپڑے اتارنے کی ریپورٹ ایسی ایف آئی آر میں کرائی ہے اور اس کے بعد میں اس کا ویڈیو وائرل کیا اسے ایسی گھنونی حرکت کہیں ہو نہیں سکتی ہے اور یہ اس سے بڑا دکھت حادثہ ہو نہیں سکتا اس کے اندر اس شکشہ کے مندر کے اندر اس پرکار کے گھٹنائیں ہونا بہت شرمناک ہیں بلکل 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 بہت شروعی بہت شروعی بہت شروعی آپ کے باس آؤں گا سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسی حیوانیت ہو رہی ہو اور ایسی حیوانیت میں اگر کوئی مہیلہ ساتھ دے رہی ہو تو کتنا شرمناک ہے سر سب سے پہلے تو اگر ہم لوگ یہ نیوز دیکھتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ بات تو اس میں یہ ہے جیسا ہم لوگ نیوز کو دیکھ پا رہے کہ ایک سال ان بچیوں کو لگایا اور کافی لمبے سمیے سے یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو یہاں پر پرشنی یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ پولیس کو بلیم کریں کہ بچی کو اتنی اس میں ڈر تھا کہ وہ ایک سال تک بول نہیں پائیں یا سوسائیٹی کے ان لوگوں کو بلیم کریں جو اس چیز میں انبول تھے یا شکشہ کے مندر میں جو ٹیچرز ہیں جہاں پہ ہم لوگ بہت سی چیزیں سیکھنے جاتے ہیں کیا ان کا جو مائنسیٹ ہے ان پوروش کا اس کو ہم لوگ بلیم کریں تو پہلا کوشن تو یہی آرائز ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایک پرسن ریپ کے لیے رسپونسیبل ہے اتنے لمبے سمیے سے اگر ہم لوگ نسی آر بی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ہر سال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ریپ کے کرائیم سے وہ لگاتا بڑھتے جا رہے ہیں اتنے سٹرونگ لوگ ہے ہمارے یہاں پہ آئی پی سمیے 376 ہم لوگ دیکھیں یا پوس کو دیکھیں بچیوں کے لیے اتنے ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں پھر بھی ہم لوگ ریپ جیسے کرائیمز کو روک نہیں پا رہے ہیں تو وہ کون رسپونسیبل ہے میں یہ بانتی ہوں کہ یہاں پہ صرف ایک سٹریکھولڈر کو ہم لوگ رسپونسیبل نہیں بتا سکتے ہیں سوسائٹی بھی اتنی ہی رسپونسیبل ہے سکول کا جو کریکولم ہم لوگوں نے بنایا واہ ہے اس میں سیکس ایڈکیشن ہم لوگ کتنے لیول پہ دے رہے ہیں وہ چیز بھی ایمپروو کرنے کی ضرورت ہے جو مائنسیٹ ہے جو پیٹریارکل مائنسیٹ ہے جہاں پہ ہم لوگ لڑکی کو کام آتے ہیں اور لڑکی کو زیادہ آتے ہیں اور اسی حساب سے ہم لوگ ان کی اپرنگنگ گرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ شاید ان کو یہ نہیں سکھا پاتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو رسپیکٹ نہیں دینا جو ادھر ویمنز اور گرلز ان کو بھی رسپیکٹ دینا ہے شاید اس کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ لاؤ کے لیول پہ دیکھیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس کا جو موٹو ہے آمجن میں وشواس کیا آمجن کو پولیس میں وشواس نہیں ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو very first instance جب ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی جا کے وہاں پہ بولے کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ غلط ہے تو فیلیر کس کا ہے تو I think ہر لیول پہ ہمیں improvement کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ پولیس ہو, law ہو یا society ہو یا ہمارے parents ہو جو ایک بیٹی کو بیٹی کی طرح ہے بیٹے کو بیٹی کی طرح ہے upbringing کرتے ہیں ان کو ایک human being کی طرح ہم لوگ نہیں پالتے ہیں اور جو ایک code of conduct ہم بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز کر سکتا ہے سوطنتر ہیں اور بیٹیا یہ چیز نہیں کر سکتی ہیں ان کو ہم لوگ ہمیشہ ان کو باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ upbringing بھی کئی بار بہت بڑی level پہ responsible ہے ان سب چیزوں پہ بلکل دیکھیں بہت ضروری ہے اور ایک اہم بات آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں quality کی مانگ تو لگتر ہم کرتے ہیں باتیں ہم کرتے ہیں لیکن کہنا کہ زمینے سطر پر وہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ نے کہا کہ آپ bringing میں بھی تمام جو problem سے وہ سامنے آتی ہیں ہم کس طریقے سے کس چیز کو داننے ہی کوشش کرتے ہیں انہیں بڑھانے ہی کوشش کرتے ہیں وہ اسی کے ذریعے لگتار بڑھتا ہوا چلا آتا ہے اور پھر آنت میں آ کر وہ تمام پرشانیاں کھڑا کرتا ہے اگر ہم بات کریں اندل جی تو کہنے 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 پولیس ادھکاروں پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر ان کی طرف سے گرش تو کیوں نہیں ہوتے آخر کیوں ان کی طرف سے ابھیان کیوں نہیں چلا جاتے اگر صحیح طریقے سے پردیش میں مہیلاؤں کے لیے اگر جگتا ابھیان چلا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملے کم ہو یہ دیکھئے کہ جو پولیس ہے اسطانیہ پولیس ہے یا پولیس مکھیا لے کے دوارہ ایسے سمجھ سمجھ پر دشاہ نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں سٹنڈنگ آرڈر بھی ہیں کہ آپ اسکول کے آسپاس اسکول کے باہر یا جہاں پر بھیڑھاڑ والی جگہ ہیں بس اسٹینڈ ہے ریلوے سٹیشن ہے چورائے ہیں اس کے اوپر آپ گست کریں پیٹرولک کریں تاکہ اور یہ ہی نہیں مہیلا ڈیسک بنائے گئی ہے ہر تھانے کے اوپر اور یہ ہے لیکن کئی نہ کہیں ہمارے کو اس پولیس کی جو ٹریننگ پروگرام ہے اس کے اندر بھی اس کا بے حد اور اب تو دیکھئے کہ تھرٹی پرسنٹ راجستان ایسی پولیس پورس ہے جس کے اندر قریب تھرٹی پرسنٹ مہیلا کونسٹیبل آ گئی ہے تو جرور ان کے ساتھ میں وہاں جا کے جو بھی اسٹھانیے تھاندار ہے تھانہ ہے یا بیٹ کونسٹیبل ہے بیٹ مہیلا کونسٹیبل ہے کہ آپ کتنی بھی آپ کتنے بھی مہیلا آئے گناہ لیں آپ کتنے بھی مہیلاوں کو مہیلاوں کو جوائن کرا دے ان کی نیوٹی کرا دے لیکن اگر عام جنتہ اور پرسنٹ کادھکاریوں کے بیچ میں تال میل نہیں بیٹھے گا تب تک یہ معاملے کیسے کم ہو سکتے میں یہ ہی بتا رہا تھا کہ ایک ہمیں جو ٹریننگ کا پروگرام ہے انیشل ٹریننگ کے اندر ہے پولیس کو اس پرکار کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ جو سمویدنشیل مدد ہیں جس کے اندر مہیلاوں کے پرتیجوں بھی اتیاج چاہر ہیں ان کے ساتھ جو چھیڑ چاہر کی گھٹنائے ہیں ان کو پرائیٹی کے اوپر لینا چاہیے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر مان لو وہاں پر ہمارے جو سی ایل جی ہے کمیوٹی لائیزن گروپ ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سکول کے ان کو چھاتر کے پرتیج دیوں کو سمیلید کرنے والی بات ہے تاکہ ان کی باتیں کھل کر ہمارے پاس آئیں ایون اب تو ایپ ایسے ڈبلپ کر لیے ہیں چاہی وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو چاہی سینٹر گورنمنٹ ہو ون ون ٹو ایسا ایپ ہے کہ جس کے اندر آپ کال ڈائل کرتے ہی سیدھا وہاں آئے گا مہلاؤں کے لیے بس ہے ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر بھی نیوکتیاں کی گئی ہے اور لیکن پھر بھی ایسا ہے جیسا بھی میڈم بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی اکیلی ایک پولیس ہی جمعیدار نہیں ہے لیکن اس کے اندر سماز ہے پریوار ہے پریوار ہی ہے پڑوسی ہے اور ایک جو پتر ستات مک جو ایک روائیہ ہے سوچ ہے کہ مہیلاؤں کو بھی ہوتی ہی ترجی دی جانی چاہیے اس کو توڑ نا چاہیے تو یہ بھی ایک سماز کے اندر میں کہتا ہوں ایسے اورگینایزیشن ہیں وہاں ہلور میں بھی اورگینایزیشن ہیں لیکن یہ ایک پتہ نے اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر اور جو ریپورٹ کرائیے کئی تو ہو سکتا ہے کہ ریپورٹ ہی نہیں کراتے پولیس کے اپنی اسی سکول میں ایک سال پہلے بیس کے اندر ایف آردر جو ہی ہے اس میں بھی اس بلاد کار کے آروب لگائے گئے تو کہاں گئے وہاں سکھ شکھک کے جو جو دسٹکٹ ایڈوکیشن آف سر ہے وہاں پر جو سب ڈیوی دن کے اوپر ایڈوکیشن کے ہیں وہ ایسے سکول کو کیوں نہیں question مار کیا گیا 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 گم سے گم سکت ایکشن لیے جانا چاہیے تھا اگر پہلے بھی ایسے معاملہ سامنے آج چکے کیونکہ میں ساتھ دیا تھا لیکن اگر ہم بات کرے بھاگشری جی سرکار کو کام کرنا چاہیے ادھیکاری کو کام کرنا پڑے گا تب ہی معاملے سامنے آئیں گے لیکن اگر ہم بات کرے مکھے کاران تو ایک awareness جگر رکھتا جو ہے وہ ایک بڑی loophole دیکھنے کم بہت چھوٹے 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 جو محلاؤں کے خلاف کیے جاتے ہیں اگر پیچھا کیا جاتا ہے اگر انہیں stalk کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے بہت سے گمبھیر جو سجا کے پرابدھان کیے ہیں دھارا اگر IPC میں 376 دیکھے جو ریپ کو ڈیل کمی ہے جس کے کاران ہم لوگ ان کو implement کرنی پا رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں strong law strong law strong law کیا ہوتا ہے law ہمیشہ strong ہوتا ہے کمی ہوتی ہے effective جو پولیس ہے جس کو implement کرنا ہے جو organization ہے جس کو implement کرنا ہے ان کو اور زیادہ سکریے آپ کو غلط چیز ہوتی ہے تو آپ کو کیسے мамی پاپا کو بتانا چاہیے teachers کو بتانا چاہیے جو بچہ ہے جو لڑکا ہے اس کو ہم لوگ یہ کیوں سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی بہن کے لیے جو نظریہ آپ کا ہے وہ جو آپ کے ساتھ آپ کے سہ پاٹی ہے اس chan جو پوروش ہے وہ ہمیشہ اس کو ہم لوگ ذکر کہ دیکھئے bad touch good touch کے بارے میں بچوں کو شروعات سے ہی سمجھانا چاہیے کہ آخر چیزیں سب ہوتی ہیں سیکس ایجوکیشن کیا ہوتا ہے good touch bad touch کیا ہوتا ہے تب ہی کہیں کہیں آخر بچے یا پھر چب دھیرے دھیرے وہ پیڑی بڑھتی تو وہ سمجھتے کہ آخر جی تمام چیزیں چوہے وہ ہیں کیا آخر جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہیں اویرنس تو کمی ہے اویرنس کی وجہ سے یہ معاملے بڑھتے ہیں لیکن دوسری ہم دیکھ پا رہے کہ ایسے پرویٹی کے لوگ جو خلیام ایسے وہ انسانی روپ درین دے جو لگتار گھوم رہے ہیں آپ کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں آخر انہیں کانون کا ایک میڈیکل کے سٹاف کو ایک جوڈی شری کو ایک پولیس کو شامل کیا گیا تھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایڈوکیشن کے معاملے میں بھی تین سو چھتر جس کے اندر کم سے کم دس سال کی سجا کا پراہوزان ہے اور ورڈن آف پرو ایک ایک اوپر ہے ایسا پراہوزان اس کے اندر کرنا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے کہ یہ بہت آوشک ہو گیا کہ شکشہ کے مندیروں میں ایسی گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہے دوسرا پولیس کو ایک ٹریننگ کے دوران ہی یہ سکھائے جائے کہ آپ کو پیپل فرینڈلی بڑھنا ہے آپ کے پاس انفرمیشن نہیں آتی ہے لوگ بھاگ تھانے پہ جاتے ہوئے ڈڑھتے ہیں ریپورٹ لکھاتے ہوئے ڈڑھتے ہیں کیوں نہیں آپ وہاں آپ دیکھئے کہ لندن کے پولیس ہے وہاں بھا بھی پولیس کہتے ہیں لوگ بچے اور سب کونسٹیبل کو ایک طرح سے اپنا فیملی میمبر بانتے ہیں اور ہر چیز ان سے وہ ڈائیلوگ کرتے ہیں ان سے آدان پردان کرتے ہیں اور اپنی سمشہوں کا سارا نیدان پولیس کے مادم سے کرنا چاہتا ہے ایسی پولیس ہمارے کو یہاں انڈیا میں بن سکتی ہے یہ بنانے کی آوشکتہ ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس یہ سوچنائے نہیں آئیگی لوگ باگ نربیق ہو کے لڑکیاں آج بھی اپنے پریبار میں جا کے نہیں بتا سکتی ہے اپنے دوستوں کو نہیں بتا سکتی ہے وہ خود اندر اندر گھٹتی جاتی جس کے ساتھ ایسی گھٹنائے ہوتی ہے جب یہ ایک ایسا ماحول ہوتا تو وہ سمیہ کافی گزر جاتا ہے یہ چونکہ سر پر سٹیج کے اوپر ہی اس طرح سے لڑکیاں بچے چھاتر چھاتر آئیں اگر اس طرح کی سوچنائیں آدال پردال کریں مذر کو بتائیں ہاں ہمارے پریوار میں بھی مذر کو یہ سمجھ نا چاہیے وہاں سمیہ سمیہ پہ سکول پہ آکے اور ان سے ڈائیلوگ کرنا چاہیے بات سیت کرنی چاہیے تاکہ جو بھی سمجھ ہیں بچی یہ بتائیں جیسا بھی سکھانے والی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح سے ٹچ کر رہا ہے تو آپ کا یہ ہونا چاہیے گھر کے اندر آکے شیئر کریں اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے مدر کو اپنے پتا جی کو آکے بتائیں تاکہ اس کے اوپر توریت کارا ہو تو وہ اسی سٹیج کے اوپر روکی جا سکے گھٹنا اب آپ دیکھیں یہ ایک سال سے چل رہا ہے اور لیڈی ٹیچر اس میں اموال ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ سمویت نائے کام لیڈی ٹیچر خود میں ویڈیو بنا رہی ہے اب اس کا نواب تو کیسے کیا دے پرش اس کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں تو یہ کیا لیکن ہاں اس کے اندر کچھ شڑی انتر ہے اندر ساپ ہونا چاہیے اور ان کو بھی اتنی ہی سجا اور اسی پرکار کا ان کے ساتھ ویابہار پولیس کو کرنا چاہیے اور آئندہ نہیں ہو اس گھٹنا کی اور اس پرکار کی کچھ نہ کچھ ہمیں ایک SOP procedure بنا دینا چاہیے کہ یہ ہو ترنت اس کو سسپینڈ کر دیا ریپورٹ آئے جانچ ہوتی رہے گی جانچ میں دس دن لگے اب آپ دیکھ ایک تو میرا منطری رشتے جار ہے ایسی دھمکیاں پر بچی ہو سکتا ہے کہ ڈر گئی ہو اس نے اگر موک پدی رہے اس کو بتانے سے بلکل اندر ختم کرنا ہے اور یہ ذمہ سرکار کی ہوتی ہے پری بار کی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پرشاستن ادھکاریوں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ کانون بنا ہے اس لئے گیا ہے کہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کانون کا سہارہ لیں کیونکہ کانون ہے آپ کی رکشہ کرنے کے لیے نیالے ہے آپ کو نیائے دلانے کے لیے تو کہیں کہ عام جنتہ کو جاگر ہونا پڑے گا اس کی سیکھ دینی پڑے گی کہ آپ کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دونوں میں سرکار کام کرنی چاہیے آپ پرشاشنی کا دیکھاری کام کرنا چاہیے اور کہیں کہ آپ ہم اس سماج دور میں ہم لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں انہیں یہ بتانے کوشش کرنی چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہیں آکر سیکس ایجوکیشن کیا ہوتا ہے گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ کیا ہوتا ہے ایک بریک